بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر کیوں اور کہاں گئے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے خواہش پر مصر آگئے رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی وہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گئے اور ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا حضرت یعقوب علیہ السلام سترہ سال مصر میں رہنے کے بعد ایک سو سیتالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے اور کچھ مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک سو دس سال کی عمر میں انتقال فرما گئے کئی صدیہ اسی طرح گزری اور ان میں بنی اسرائیل ایک قابل توجہ گروہ کی حیثیت سے ابرے ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جب فرعون مصر کے تخت پر بیٹھا تو بنی اسرائیل کی تعداد میں روز بروز اضافے کو دیکھ کر گھبرا گیا اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حکومت مصر کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں اور ملک کو خطرے میں ڈال دیں اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کرنے اور ان پر پابندیہ آئید کرنے کا فیصلہ کیا پھر اس نے اپنے اس فیصلے کو عملی جامع پہنایا اور بنی اسرائیل پر سختیاں کرنا شروع کر دی اور طرح طرح کے حیلے بہانوں سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگا انہی دنوں میں ایک مشہور نجومی نے فرعون سے کہا بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا فرعون نے اس حادثے کی پیش بندی کرنا چاہی اور اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا ابھی پیدا ہو اسے مار ڈالے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ تقدیر خداوندی کے آگے بند باندھ دے گا اور حکم الہی جاری نہیں ہونے دے گا تا اہم پروردگار عالم کو یہی منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی خطرناک ماحول میں پیدا ہوں اور ان کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت نیست و نابود ہو کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا لیکن ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ یہ خبر فرعون اور اس کے اہلکاروں تک نہ پہنچ پائے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے چند دن اسی طرح گزر گئے جن میں فرعون کی جاسوس بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاش لیتے رہے اور جو لڑکا انہیں ملتا اسے قتل کر دیا جاتا ظاہر ہے کہ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا نہایت مشکل کام تھا اس موقع پر خدا نے ان کی والدہ کو یہ ترکیب سمجھائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھیں اس پر تارکول لگائیں اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیں تاکہ خدا کا فرمان جاری ہو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کر آیا اپنے بیٹے کو اس میں لٹایا اور بڑی حسرت کے ساتھ دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا پھر یہ چھوٹی سی کشتی نیل کے پانی میں تیرنے لگی اور ہر دوسری جگہ کو چھوڑتی ہوئی فرعون کے محل کے پاس آ پہنچی تب شاہی ملازموں نے اسے دریائے سے نکال لیا اور فرعون کے پاس لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اس پر نظریں جمعے ہوئے تھی کہ دیکھیں اس صندوق اور بچے پر کیا گزرتی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا ہے تو وہ بے حد پریشان تھی لیکن خدا تعالیٰ کی لا محدود رحمت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا سایہ ڈالا اور اس کی مہربانی سے ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے جب فرعون نے بچے کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا اس خوبصورت لڑکے کو قتل نہ کرو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں ممکن ہے کہ یہ اگل آگے چل کر ہمارے لئے مفید ثابت ہو اگرچہ فرعون بچے کو قتل کرنے سے باز آ گیا تھا لیکن بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا اس پر بہت سی عورتوں کو اسے دودھ پلانے کیلئے بلایا گیا لیکن اس نے کسی کا دودھ نہ پیا تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ایک ایسے گھر کے بارے میں جس کے رہنے والے تمہارے بچے کو پالے پونسے اور اس کے ساتھ بہترین سروق کریں یہ کہہ کر وہ اپنی والدہ کو دربار میں لے آئی بچہ ہمک کر ماں کی گود میں آیا اور آرام سے دودھ پینے لگا یوں خدا کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیر خارگی کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کی والدہ انہیں فرعون کے محل میں چھوڑ آئیں جہاں فرعون کی خدمتگار ہر وقت کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہتے تھے اس طرح انہوں نے اپنے لڑکپن کا زمانہ فرعون کے محل میں بڑے آرام سے گزارا جب وہ جوانی کو پہنچے تو خدا تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازہ اور نبوت کے منصب پر فائز کیا خدا تعالیٰ کے احسانات کو مدد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے مظلوموں اور بے قصوں کی مدد اور حمایت کرنے کا عزم کیا انہوں نے تیہ کر لیا کہ وہ ہر دکھی دل کا دکھ دور کریں گے اور ہر حاجت مند کی حاجت پوری کریں گے وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیل والے تھے اس وقت فرعون کی ظلم و ستم کی چنگل میں گرفتار تھے ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کو جا رہے تھے انہوں نے این راستے میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک فرعون کے قوم کا اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کیلئے پکارا تو وہ اس کی حمایت میں آگے بڑھے اور فرعونی کے سر میں مکہ جڑ دیا اتفاق کی بات کی مکہ لگتے ہی فرعونی زمین پر گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے دست و گریبہ ہے جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح آج بھی ان سے مدد طلب کی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم ایک سرکش اور جھگڑالو آدمی ہو وہ اس کی مدد کیلئے آگے بڑھے لیکن وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود اسے پیٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ وہ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک اور آدمی کو قتل کیا تھا اس جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں ڈال دی اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس فرعونی کا قاتل کون ہے چنانچہ مقتول کے ورسہ جو قاتل کو تلاش کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے اور سزا دلانے پر آمادہ ہو گئے تا اہم اس موقع پر بھی اللہ تعالی کی رحمت موسیٰ علیہ السلام کے شامل حال ہوئی اور فرعون کا خسانچی جو ایک مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا وہ فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہ قوم تم کو قتل کرنے کے در پہ ہے اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے اس شہر سے نکل جاؤ اور فرعونیوں کے ہاتھ سے اپنی جان بچالو تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں پر جا کر حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لیں